بربوط انداز کے تقنیل کے آخری مراحل میں ہے قدرتی آفات سے نمتنی کے لیے قومی ادارے انڈی ایم اے کے چیرمن لیوپنین جنرل محمد عبدال نے کہا کہ زلزلہ متاثرین کو موسم سرما کے آمد سے پہلے محفوظ چلٹرز میں منتقل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے انہوں نے مزید کیا کہا ہے؟ محمد مزید ازہ سے جانتے ہیں منگل چوبیس ستمبر ساپہت چار بچ کے دو منٹ پر آنے والے زلزلے کے جھٹکے پنجاب کے بیشتر اور خیبہ پختون خوا کے مختلف شہروں میں محسوس کیے گئے اس سے سب سے زیادہ تباہی آزاد کشمیر کے زلہ میرپور میں ہوئی اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق 49 لوگ جان بھاگ اور ساڑھے سانسو زخمی ہوئے ہیں انڈی ایم میں کے زیر سرپرستی کامیاب ریسکیو کے بعد ریلیف آپریشن بھی اپنے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ریلیف کا آپریشن بھی تقریباً مکمل ہو گیا ہے پہلا بڑا کام یہ ہے کہ تقریباً دو ہزار دو سو دو ہزار تین سو کے قریب ایسے گھر ہیں جو ابھی رہنے کے قابل نہیں ہیں دو ہزار تین سو دو ہزار چار سو کے قریب ایسے گھر ہیں جو رپیر کے قابل ہیں ان کو رپیر کرنا ہوگا یہ بڑا کام ہے تقریباً گورنمنٹ کی بلڈنگز جو ہیں وہ ایک سو بیاسی کے قریب یا کریک ہوئی ہیں یا پارشلی ڈیمیج ہوئی ہیں دوسرا ایسپیکٹ جو میں انجیوز کے لیے ہائیلائٹ کروں گا اگر پری فائب ٹوائلٹ اور پری فائب ڈرنکنگ ووٹر کی کیٹ سمیں وہ دے سکیں اس وقت چھ ہزار فیملیز باہر بیٹھی ہوئی ہیں گھروں کے اندر نہیں ہیں تو ان کے لیے واش روم کا بندبست کرنا ان کے لیے پانی کا بندبست کرنا اس کے اوپر ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اگر وہ مدد دینا چاہتے ہیں تو اس سائی پہ بھی آسکتے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ازارڈی کی طرف سے جانبہ کفراد کے اہل خانہ کے لیے پانچ لاکھ مالی انداد کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ آٹھ اکتوبر کو ہر سال نیشنل ریزلینس دے کے طور پر منایا جاتا ہے اینڈی ایم اے نے اس بار اس دن کو میر پور کے زلزل متاثرین کے ساتھ گزارنے کا اعلان کیا ہے اس وقت نیر پور میں وافر ٹینٹ ادویات اور راشن موجود ہے تاہم مخیر حضرات اگر کسی شعبے میں کام کر سکتے ہیں تو وہ مستقل گھروں کی تعمیر ہے ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے جس میں بہت زیادہ جس میں کریک ہیں یا جو فلی ڈیمیج ہو گئے ہیں وہ دوزار تین سو اور دوزار چار سو کے قریب ہیں that means کہ تقریباً پانچ سے ہزار کے قریب لگ بگ گھر ہیں جو بری طرح متاثر ہیں پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور ابھی بھی انشاءاللہ جتنے گھر بنیں گے ہم لوگوں کو یہی ایڈوائز کریں گے کہ جو دوزار سولہ میں زلزلہ کے گینسٹ کام کرنے والا ڈیزائن بنایا گیا تھا اس کو ضرور فالو کریں تاکہ کل کلان کو ہم اس طرح کی مشکلات میں نہ مو آئیں نہ ہم آئیں چیئرمن این ڈی ایم اے نے کہا کہ زلزلہ میں بعض گھروں کی زیادہ تباہی کی وجہ بغیر ڈیزائن اور زلزلہ سے بچاؤ کی احتیاطوں کے پہاڑوں اور ٹیلوں پر گھروں کا بنایا جانا ہے میرپور شہر کا سیکٹریٹیز زیادہ متاثر ہوا تاہم یہاں کے مخیر متاثرین نے ٹینٹ اور دیگر اندازی سامان نہیں لیا زلزلہ سے جاتلان اور زلہ میرپور کے تم تدد علاقوں کو شدید نقصان پہنچا زلزلہ زلزلہ کے ریلیف اور ریسکی آپریشن کا کام تقریبا مکمل ہو چکا ہے اب ریہابیٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ نیجی تنظیمیں بھی حکومتی اقدامات کے میں ساتھ دیں محمد نمی درزل پاکستان ٹیلیوین نیوز میرپور آزاد کشمیر رکھ کریں گے ترانچکار جہاں یو ایس پارک ٹریڈ ڈیولپنٹ کاؤنسل کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایس پیسی کیا ہے کہ سینی ارنایت سادر مجھے